اعوذ باللہ من غضب الجبار ومن شر الکفار العزمتو والعزتو للہ الواحد القہار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وصواته البلاد ومصیل الوحاد ومغضب النجاد لیسا لعولیته ابتدا ولا لعظلیته انقضا هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل خرط له الجباہ ووحدته الشفاہ السلاة والسلام والطحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی المطلبی السراج المزیل کوکب الدری صاحب بقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبت والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشهر والنسب الانور والخد ال احمر ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْضَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاؤُسِ بِحُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَتَهَارَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَمُنْكِرِ عَتَشِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من حق الولد علی الوالد ثلاثہ يحسن اسمه ویزوجه اذا بلغا ویعلمه القرآن صلوات پردے محمد علی محمد حضرات امام زمان کے ظہور میں تعجیلی کے لیے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے ایک باوازِ بلن صلواتِ نایت فرماتے اللہ ظاہر ہے کہ میں آپ پرشان نہ ہوں بیرونی نہیں مقامی ہی مجلس پڑھوں گا اگرچہ بیرون سے آیا ہوں آپ کی خدمتِ عالیہ میں جس حدیثِ شریف کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر قرار دیا اور اس کی تلاوت کی یہ پیغمبر کا قول ہے اور ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں میں ایک تحمت یہ لگائی جاتی ہے کہ صاحب یہ لوگ مجلسوں میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں اسی لئے ہم لوگ مجلس کہیں بن جنگہ نہیں کرتے کھلی ہوئی جنگہ کرتے ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ آکے مجلس میں بیٹھے اور سنیں کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں ہماری حدیث جب مجلس شروع ہوتی تو سب سے پہلے خدبہ ہوتا ہے جس میں خدا کی حمد ہوتی ہے خدا کی حمد کر کے بتاتے ہیں کہ ہم خدا کو خدا کہتے ہیں علی کو خدا نہیں کہتے ہیں اس کے بعد پھر سرنامہ کلام میں پیغمبر پر سلوات بھیجتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ خدا نہیں یہ کرنے کو کہا ہے اس کے بعد پھر آئیمہ پر سلوات بھیجتے ہیں کہ جو نبی نے سکھایا ہے اس کے بعد پھر حدیث پڑھتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے اور پھر ایک گھنٹہ اسی حدیث پر بات کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور معنی کیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ کہاں سے ذکر نبی سے خالی ہوئی جو نبی نے کہا ہے وہی تو یہاں بیان ہوتا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ نبی نے عربی میں کہا ہے ہم اسے اردو میں بیان کرتے ہیں بھئی نماز میں آپ وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے بتایا ہے اور وہی پڑھتے ہیں جیسے بتایا ہے ویسے پڑھتے ہیں بھئی عربی میں بتایا نبی نے کہ دیکھو الہم پڑھنا قلو اللہ پڑھنا یہ پڑھنا وہ پڑھنا وہی پڑھتے ہیں وہی حق بھی ہے پڑھنے کا کچھ اور اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے مجلس کا بھی سلبرس رسول اللہ نے دیا ہے بتایا کہ دیکھو مجلس میں ذکر علی کرنا وہی غور کیجئے گا مجلس میں ذکر علی کرنا اب وہ الگ بات ہے کہ نماز میں عربی سے اردو کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم مجلس میں عربی سے اردو کر سکتے ہیں ایک سلوات پڑھنے محمد آل محمد جزاک اللہ اللہ اکبر جزاک اللہ یا رسول اللہ یا علی سلوات سلی علی محمد بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا مجھے احساس ہے کہ ایک والد کے ہی سال سواب کی مجلس ہے ایک والد عزیز کی بچے سوگوار ہیں بیٹے سوگوار ہیں ہمارے برادر عزیز اور یقیناً حق بھی ہے دیکھیں یوں تو بے پناہ مجلس آپ نے والد کے عنوان سے اور بے پناہ باتیں سنی ہوں گی لیکن آج ذرا سے اس گفتگو پر میں توجہ رکھے کہ والد کس ذات کا نام ہے باپ کسے کہتے ہیں دیکھیں یوں تو الحمدللہ یہاں جو بھی بیٹھا ہے وہ اپنے باپ سے محبت رکھتا ہے اپنے والد سے محبت رکھتا ہے اور حیف ہے اس بیٹے پر جسے والد سے محبت نہ ہو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ والد جو ہوتا ہے وہ شجر سایدار کی طرح ہوتا ہے سنیے کا توجہ سے شجر سایدار کی طرح ہوتا ہے یعنی کیا یعنی ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے سائے میں انسان بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے دیکھیں یہ مثال ہے لیکن اگر آپ اس پوائنٹ پر توجہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آگے کہ کہنے والے نے کتنی بڑی بات کہہ دی دیکھیں یہ احساس وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر والد کا سایہ نہ ہو دیکھیں والد کوئی کام نہ کرے بچے جوان ہو جائیں بڑے ہو جائیں صرف گھر میں بیٹھا رہے اس کا بیٹھنا ہی ایک عجیب سکون دیتا ہے گوھر کی جگہ ہے اس بات پر اس کا بیٹھنا ہی ایک عجیب سکون دیتا ہے بیٹھا رہے گھر میں صرف کام کے لیے کہے کہ یہ کر لو وہ کر لو کچھ نہ کرے کوئی تداخل نہ ہو گھر کے نظام میں اس کا لیکن صرف اس کا وجود صرف اس کا وجود ہمارے لیے تسلی بخش ہوتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تب اس کی کمی کھلتی ہے اسی لیے جو علماء طبیات ہیں اور جو علماء حساس ہیں انہوں نے ایک لفظ رکھا والد کے لیے والد شجر سایہ دار یعنی ایک بڑا درخ مکمل درخ جس کے سائے میں بیٹھ کر سکون ملے باپ اسے کہتے ہیں جو ایک بڑا درخت ہے لیکن میرے عزیزوں علم اسے نہیں کہتے کہ جو انجماعت رکھتا ہو اگر میں بھی یہی بات کہے کہ رک جاؤں تو پھر میری بات میں اور اس کہنے والے کی بات میں فرق کیا ہے میں نے اس پر غور کیا کہ نہیں کیا چیز ہے یہ کہنے والا کیا کہنا چاہے رہا ہے دیکھیں القلام و یجرور القلام بات سے بات نکلتی ہے کہنے والے نے صرف اتنا کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہوتا ہے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے لیکن میں نے جب غور کیا کہ سایہ دار درخت کہتے کسے ہیں تو میں نے دیکھا کہ مثلا بہت بڑے بڑے درخت ہیں برگت کا درخت نیم کا درخت اور بھی بہت سارے درخت ہیں جو بڑے موٹے ہوتے ہیں بڑے سایہ دار ہوتے ہیں بڑی خصوصیت ہے اس میں آپ اس کے نیچے بیٹھ جائیں گرمی میں سکون ملے گا آپ جو حضرات گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گرمی میں ایک اچھا سکون اتا ہوتا ہے پیڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لیکن میرے عزیزو جہاں اس سایہ کی سنیاں کا توجہ سے جہاں اس درخت کی اتنی عظمت ہے کہ سایہ آتا کرتا ہے وہیں اس درخت کی ایک کمی بھی ہے اس کے تنے کام کے اس کی لکڑیاں کام کی اس کے پتے کام کے لیکن ایک کمی ہے اس درخت میں کمی یہ ہے کہ کوئی آپ چھوٹا درخت اس کے نیچے لگا دیں کوشش کر کے کھات دے کے پانی دے کے تڑپ کے مر جائیں وہ اپنے سے بڑا نہیں ہونے دے گا پہنچے ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں خدا کے لئے شجار سایہ دار سایہ دے گا چھاؤں دے گا اکسیجن دے گا سب کچھ دے گا لیکن ساری خصوصیات کے باوجود وہ اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا یہ اس کی خاصیت اس کی جڑ میں آپ کوئی چھوٹا پیڑ لگا کے دیکھیں وہ اپنے سے آگے جانا ہی نہیں دے گا علماء احساس نے کہا کہ باپ شجر سایہ دار ہے میں کہتا ہوں نہیں بلکہ باپ اس سے بھی آگے ایک چیز ہے بھائی غور کیجئے خدا کے لئے جملے پر شجر سایہ دار کتنا موچبر کیوں نہ ہو جائے لیکن اپنی کوک میں پلنے والے چھوٹے درخ کو اپنے سے آگے نہیں دیکھ سکتا اللہ نے پوری کائنات میں یہ دل صرف باپ کو دیا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑی منزل پہ دیکھنا چاہے غور کیجئے اس بات پر میں کیا پڑھا ہوں یا علیہ اللہم صلی علی محمد کوڑ کیجئے اس بات پر میرے حضی اس باپ کو سے بلکل استاد احساسی باپ ہے روحانی باپ ہے لیکن استاد میں بھی یہ دل نہیں ہے بلکل بتا رہو میں تجربہ ہے اگرچہ عمر میری کم ہے لیکن اس فیلٹ سے بہت زیادہ میرا تعلق رہا ہے بہت بچپن سے میں درست و تدریس میں رہا ہوں استاد بھی بلکل آپ کے ساتھ شفقت کرے گا محبت کرے گا لیکن ایک منزل پر اسے احساس ہو ہی جائے گا کہ یہ میرا شاگرد ہے یہ اتنا آگے چلا گیا لیکن ہے میرا شاگرد آپ جا کے استاد سے تعریف کریں کہ ریزا وہ کیا کہنا یہ وہ فلا منزلت پہ ہے وہ لیکن آخر میں وہ کہہ دے گا کچھ بھی ہو ہے میرا شاگرد یعنی استاد اسے خوشی ہوتی ہے کہ شاگرد میرا آگے بڑھے لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک بات ہوتی کہ میرا شاگرد ہے یعنی ایک منزل پہ آکے استاد بھی روک جا رہا ہے یا نہ ہو تمہیں ایک مثال مشہور ہے زمانے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ استاد سارا ہنر سکھا دیتا ہے لیکن ایک ہنر بچا کے رکھتا ہے مشہور ہے نا مثال سب کچھ بتا دے گا استاد لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ روک لے گا اپنے لئے کہ کل کو یہ میرے مقابلے میں نہ آ جائے یہ مشہور ہے یہ استاد کے بارے میں اس کا مطلب یہ ایک پوائنٹ روک کیوں رہا ہے روک اس لئے رہا ہے کہ اس کے پاس دل ہے یہ ہنر سکھا رہا ہے لیکن ایک مرحلے پہ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ آ رہا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے میں اسے بنا رہا ہوں تو لہٰذا یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے لیکن اس مرحلے میں بھی اللہ نے باپ کو میراج عطا کی ہے کہ وہ اپنا خون پسینہ پوری محنت پوری طاقت لگا کر صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے میرا بیٹا مجھ سے آگے نکل جائے یہ باپ کی کوشش ہوتی ہے باپ کی محنت ہوتی ہے اور اللہ اگر باپ کے دل میں یہ دیتا ہی نہیں اگر یہ خصوصیت یہ صفت اللہ اگر باپ کے دل میں نہ رکھتا تو کبھی بھی انسان ترقی کے مراحل کو تائی نہیں کر سکتا تھا دیکھیں باپ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ کون کتنی محنت کرتا ہے کون کیا کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن باپ کے دل کی تمنا دیکھیں احساسی مراحل میں اگر آپ گفتگو کریں دیکھیں پریکٹیکلی کیا ہے وہ ایک الگ مراحلہ ہوتا ہے پریکٹیکل میں بہت لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن احساس اور تھیوریکل جب آپ اس میٹر میں آئیں گے تو یہ فکر باپ ہے یہ باپ کی فکر ہے بچے کی نسبت میں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے آگے بڑھتا چلا جائے آگے بڑھتا بیٹا آگے بڑھ گیا اب بیٹا جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے باپ خوش ہوتا جاتا ہے دشمن جلیں گے دوست جس کے چکر میں آپ بہپنا بھائی میرا دوست ہے میری محبت ہے ایک نہ ایک مرحلے پہ وہ بھی حسد کا شکار ہو جائے گا غور کی جائے گا غور کی جائے گا اس جملے پر میرا دوست ہے میرا لائف پائٹنر ہے میرے ساتھ اس نے سٹرگل کیا ہے میں نے اس کے اوپر بہت احسانات کیا اس نے میرے اوپر بہت احسانات کیا بلکل کیا ہے لیکن ایک جنگہ پہ اس کے دل میں وہ جیلیسی کا مادہ آئے گا وہ حسد پنپے گی کہ یہ میرے ساتھ کا اتنا آگے کیسے نکل گیا آپ غور کیجئے بھئی یہ تو سامنے کی باتیں کوئی استدلالی بات نہیں ہے ہوتا ہے بلکل سامنے کی بات بہت سارے دیکھیں یہ بات میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں یہی کہتا ہے میرے سامنے کا بچہ اتنے آگے کیسے نکل گیا تو دیکھیں علم عمر کا محتاج تو ہے نہیں آپ کے سٹرگل کا محتاج ہے آپ جتنی محنت کریں گے اللہ اتنا نتیجہ عطا کرے گا ایک سلاوات پڑھ دیں محمد عالم لیکن باپ ہے جو ہر لمحے چاہتا ہے کہ آگے بڑھے ہر لمحے چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے بڑھے آگے بڑھے لیکن میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی یہ حدیث ایک اہم رکن کی طرف اشارہ کرا رہی ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں پیغمبر کی جس میں حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسے کرو ایسے کرو یہ عام باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس پروپر کی اس شخص کی جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اس کی عظمت کتنی ہے چونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے دیکھیں حدیثوں میں آپ غور کیجئے میں پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ تاقید ماں بات کی دعا لینے کے لیے کی گئی ہے بھئی کیوں اور کسی کی دعا کے لیے نہیں ہے روایت میں آیا ہے بہن کی دعا لو بیوی سے دعا کرنے کے لیے کہو دوست سے دعا کرنے کے لیے کہو پڑوسی سے دعا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے آخر میں روایت کہتی سخت سے سخت ترین مشکلوں میں باپ سے جا کے کہو گی دعا کرے ماں سے کہو کہو دعا کرے کیوں غور کیجئے گا اس لیے کہ حقیقت دعا سے اللہ آشنا کرانا چاہتا ہے دیکھیں صرف دعا کرنا معنی نہیں رکھتا ہے کون کتنی نیت سے اور خلوص سے تمہارے لیے دعا کر رہا ہے غور کیجئے گا غور کیجئے گا یہ جملے میں اور شاید اسی لیے سب سے زیادہ تاقید ماں باپ کی دعا کے لیے کی گئی ہے تاکہ زمانہ سمجھے کہ پوری کائنات کی دعا میں تملک بازی شامل ہو سکتی ہے لیکن صرف ماں اور باپ کی دعا ہے جو خالص دل سے تمہارے لیے نکلتی ہے جو خالص اللہ اکرام یا رسول اللہ یا صرف ماں اور باپ کی دعا ہے ہم بہت عظیم چیز گم کر چکے ہیں کربلا اپنی جنگہ اہمیت رکھتی ہے فاطمان میں آئیے دعا کیجئے اہمیت ہے بہت زیادہ اہمیت ہے بلکل اہمیت ہے روزوں پہ جائیے دعا کیجئے بلکل اہمیت ہے وہاں جانے سے پہلے ایک مرتبہ والدین کی خدمت میں آئیے ہاتھ کو چومیے والد سے کہیے میرے لئے دعا کر دیں نہ ہو تو والد کو لے کے فاطمان میں آئیے جا کے کہیے کہ میرے لئے دعا کر دیں بات نہیں کہنا قرآن صاحب کے لئے دلیل دے رہا ہوں کتنی اثر رکھتی ہے باپ کی دعا لیکن اللہ باپ کی دعا کو ٹال ہی نہیں سکتا آپ سمجھ میں آیا کہ وہ جو بڑا شخص گھر کے کونے میں بیٹھا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا کچھ نہ کر سکتا دعا تو کر سکتا تھا غور کیجئے گا ذرا جملے پر کچھ نہ کر سکتا دعا تو کر سکتا تھا اس کی دعا ارش حلائی الہی کے پاؤں کو ہلا دیتی ہے باپ کی دعا سنیے یہ چھوٹا سواقہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کیا اللہ نے عظمت رکھی ہے باپ کی دعا میں بنی اسرائیل کا زمانہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ایک شخص ہے اسٹرگل کی اس نے محنت کیا ایک عظیم مرتبے پہنچ گیا ہوتا ہے کبھی کبھی بیٹا اسٹرگل کر کے باپ سے زیادہ جو مثلا ساتھ میں جو زندگی نہیں بسر کرتے ہیں الگ الگ ہوتے تو بیٹے نے سٹرگل کیا محنت کیا آگے نکل گیا بہت زبردست لیکن باپ اتفاق سے فقر و فاقع کا شکار اس بیٹے نے کہا کہ نہیں میں ذرا چلوں باپ کی خیریت و آفیت دریافت کروں پہنچا باپ کے پاس تو دیکھا کہ نہیں والد کی جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں سنیے گا بہت توجہوں سے ناگفتہ بے ہیں تو اب طریقہ کیسے باپ اسی لئے کیا کیا طریقے شریعت نے بتائیں ہمارے اندر وہ ہنر نہیں آتا ہم کمانے لگتے ہیں سمجھتے ہیں بس اب گھر کے مالک اور رب ہم ہو گئے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری رزق کی برکتیں ابھی بھی کسی کی دعاوں کی عصیر ہیں اور کی جیسے جملے پر تمہاری رزق کی برکتیں کسی کی دعاوں کی عصیر ہیں اسی لئے ہم لوگ جب الحمدللہ کی جو جوان ہیں کمار ہیں ایک ہنر بتاتا ہوں امام سے پوچھا گیا کسی نے کہ مولا اب دیکھیں ایسے سے افراد بھی ہوتے ہیں مولا میں کماتا ہوں مجھے اپنے والد کو پیسہ دینے میں شرم آتی ہے شرم محسوس ہوتی ہے مجھے کہ میں باپ کے ہاتھ میں جا کے پیسہ دوں واقعا شرم آنی چاہیے اگر بیٹا باتربیت ہے تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا ٹھیک ہے تم کمانے لگے محبت سے اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہو لیکن یہی یہ ہاتھ اس باپ کے ہاتھ کو اوپر تو آ رہا ہے کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے والد کو ایسے پیسہ دوں امام نے کہا کس نے کہا تجھے ایسے پیسہ دینے کے لیے کس نے کہا اس کے دل میں یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ آج اس منزل پہ آ گیا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آ رہا ہے اگرچہ باپ احساس نہیں کرتا اس بات کو لیکن شریعت نے اس چیز کا احترام رکھا کہ اگر تمہیں اپنے والد کے لیے پیسہ پیسے کا انتظام کرنا اسے دینا ہے پیسہ تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہ دینا کیا کرنا کہ ایسی جنگہ رکھ دو جہاں سے اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے جیسے علماء مثال دیتے ہیں کہ باپ کو کرتہ ٹنگا ہوا آپ جیب میں ڈال دیجئے باپ کی تکیہ کی نیچے پیسہ رکھ دیجئے تاکہ وہ ایسا کیوں شریعت کیوں ایسا حکم دے رہی ہے کہ اس لیے دے رہی کہ جب باپ تمہارے ہاتھ سے وہ پیسہ لے تو کہیں اسے شرمندگی کا حساس نہ ہو یعنی شریعت نہیں چاہتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی باپ شرمندہ اور اس کی برکت ہے میرے عزیزوں برکت ہے سنیے گا اب وہ کیسے کہے باپ سے کہ آپ کی حالت صحیح نہیں آپ میرے ساتھ چل کے رہی ہے کیا اس نے الفاظ استعمال کی اس جوان میں سنیے گا وہ کہتا ہے کہ بابا یہ دنیا یہ کاروبار یہ بزنس یہ سب آپ نے اکیلے مجھ پر چھوڑ دیا ہے میں ابھی جوان ہوں نہ تجربہ ہوں بے تجربہ ہوں میں کیا کروں گا یہ تو آپ جفا کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ کو چاہیے کہ میری مدد فرمائے لہجہ دیکھئے اس کے کہنے کا انداز دیکھئے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں آپ کی حالت یہاں صحیح نہیں کل سے آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن اس لہجے میں اور اس لہجے میں کتنا فرق ہے وہاں اپنے آپ کو امیر بن کے یہ کہا جاتا تھا لیکن یہاں شریعت بتانا چاہتی ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ باپ کی نگاہ میں غلامی ہو تم آپ چلیے میرے ساتھ میں نا تجربہ ہوں بے تجربہ ہوں میری کوئی حیثیت نہیں اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر میں کیسے اپنے بزنس میں آگے بڑھ پاؤں گا خیر باپ راضی ہو گیا باپ کو لے کے وہ اپنی دکان پہ آگے جوانے بنی اسرائیل اتنا خوبصورت واقعہ یہ قرآن کو پسند آیا کہ قرآن نے اس واقعے کو آیتوں میں جنگہ دی ہے آیتوں میں میں ابھی آیت بھی پڑھوں گا آپ کی خدمت میں آگے لے کے دکان پہ باپ بیٹھا ہوا ہے چل رہی ہے زبردست سٹور اس کا زبردست دکان ہے بھائی باپ بڑھا ہو گیا ہے تھک گیا ہے تھکان آگئی ہے اس نے ایک دن اپنی کوٹ نکالی اور کوٹ کی تکیہ بنا کے دکان پر سو گیا اب یہ اتفاق دیکھئی ہے خدا کو سمجھانا تھا کہ باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے باپ سویا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈیلر اس کی دکان پر آ گیا سامان خریدنے کے لیے فلاں قسم کاف چاول ہے تمہارے پاس کہاں ہے کہاں کتنا ہے کہاں تمہیں کتنا چاہیے ارے کہاں مجھے بہت زیادہ چاہیے کہاں اس سے بھی زیادہ ہے جتنا تم سوچ رہے مثلا مثلا مثال کے طور پر مجھے دو سو تین سو گیلو چاہیے اس سے بھی زیادہ ہے ٹھیک کہتا ہے ہو گیا ڈیلنگ ہو گئی پوری اور کاغذ سائن ہو گیا وہ پیسہ ویسا لے کے ادھر آیا وہ کہاں کہ چاول کا کل لے جانا کہاں کل نہیں مجھے ابھی چاہیے تم نے مجھ سے پیسہ لیا میری تم نے کہاں مجھے ابھی چاول چاہیے اس بیٹے نے اس لڑکے نے اس دکان والے نے کہا نہیں آج نہیں کل کل دوں گا میں کہاں کیوں تم تو کہہ رہے تھے میرے پاس چاول موجود ہے رکھا ہوا ہے کہاں چاول ہے تو کہاں اپنے ان کام کرنے والوں سے کہو کہ نکالیں چاول اور مجھے دیں میں لے جاؤں کہا نہیں نکال نہیں سکتے کہا کیوں کہا اس لئے کہ امبار میں ہے امبار میں تو امبار سے کوئی نکال دے کہا نہیں امبار میں تالہ بند ہے کہا تالہ بند ہے تو کیا ہوا تالہ کھول کے وہ چاول نکال لیا جائے کہا نہیں اس تالے کی چابی میرے والد کے جیب میں ہے میرے والد کے جیب میں ہے تو کہا کیا مسئلہ ہے دو منٹ کے لیے جگا کے تم ان سے چابی نہیں لے کہا نہیں میرا باپ ابھی تھک کے سویا ہے اگر لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے کہا نہیں میں ابھی نہیں دے سکتا ڈیل کینسل فوراں کینسل کہا لے جاؤ اس نے اس کا پیسہ واپس کیا کہا جاؤ وہ گراہک وہ کسٹمر واپس تھوڑی دیر بعد باپ کی ہاں کھلی بیٹے کو بلایا میں سو گیا تھا اتنی دیر میں کوئی معاملہ ہوا یا نہیں ہوا بیٹے کہا ہیں کہا نہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتا کہا نہیں وہ قسمت نہیں ہوئی کہہ کے خاموش ہو گئے لیکن باپ کوئی سمجھ رہا ہے شاید باپ نے کہا کیوں نہیں ہوا کیا کوئی کسٹمر آیا نہیں کوئی گراہک آیا نہیں کہا نہیں وہ آیا تھا مگر وہ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا بیٹا بتانا نہیں چاہ رہا ہے باپ کو لیکن باپ ہے کہ وہ اسرار کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا کہ کوئی آیا نہیں اور یہ نہیں کچھ تو ہوا ہوگا کہا ہاں وہ آیا تھا کسٹمر مگر وہ کچھ معاملہ سیٹ نہیں ہو پایا کہا ارے کچھ کم میں دے دیتے دے دیتے مگر کہا نہیں وہ کم میں بھی نہیں مانا وہ کہا ایسے کیسے ہو سکتا آخر کار بیٹے کو بتانا پڑا کہ ہوا یہ تھا کہ سب ہو گیا تھا لیکن وہ چابی جو ہے باپ غصے میں احمق مجھے اٹھا دیتے نقصان ہو گیا باپ تو باپ ہے اٹھا دیتے نقصان ہو گیا کہا نہیں میری تربیت کو یہ گوارہ نہیں تھا میرے جوانوں یہ چند نوٹوں کے چکر میں کبھی باپ کا احترام نہ بھولنا آپ دیکھیں اس نے کتنی بڑی بزنس ڈیل اپنی کینسل کی لیکن دیکھیں اللہ کیا حضر دیتا ہے اس لیے کہ یہ ساری جو ہاتھوں کی گرمی ہے ہاتھوں کی مہل ہے یہ جو ہاتھوں کی لکیرے ہیں یہ جو ہاتھ میں آنے والے پیپر ہیں یہ سب اسی دعاوں کا نتیجہ ہیں کہا نہیں میں کہا اتنا بڑا نقصان تم نے سہلیا اٹھا لیتے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مجھے کیا تھا میں تو سوتا ہی رہتا ہوں کہا نہیں نہیں میری تربیت کو بابا گوارہ نہیں بیٹے نے کہا باپ نے کہا خیر یہ تم نے نقصان تو بہت بڑا کیا ہے اور میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ میں اس نقصان کا جبران کروں گا لیکن ہاں میں ایک کام ضرور کروں گا میرے پاس ایک گائے ہے میں وہ تمہیں دوں گا اور اس گائے کے ساتھ ساتھ ایک دعا تمہیں دوں گا آپ دیکھیں باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے کہا گائے وہ تمہیں دوں گا اور دعا تمہیں دوں گا گائے دی باپ نے بیٹے کو اور کہا گی یا اللہ یہ جو نقصان میری وجہ سے اس کا ہوا ہے اس سے کئی گناہ اس بیٹے کو عطا فرما باپ کی دعا ہے باپ کی دعا بہرحال بیٹے نے گائے جو خود اتنا بڑا بزنس مین بیٹا اس کے لئے گائے کی کیا حقات لیکن اس نے باپ کا دل رکھا لاکھ روپے بھی تمہاری سیلری ہو اگر باپ احترام سے سو روپے دینا تو اسے چوم کے جیب میں رکھا اس لئے کہ وہ ایک لاکھ ایک طرف یہ سو روپے کی برکت ایک طرف ہے کان باپ کا گائے کو لے لیا اور لے کے بہرحال اب سنیے دن گزرے ایام گزرے باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل دو بھائی ہیں چچازاد بھائی اور ایک ان کی فپیزاد بہن ہے دونوں نے رشتہ پیش کیا فپیزاد بہن کے لئے بیٹی کی باپ نے کہا کہ میں اس سے رشتہ کروں گا جس کا دین اچھا یہ بھی شرط رکھیے گا میرے حضرت دین اچھا بہرحال ان میں سے ایک بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی کچھ دن گزرا اس دوسرے والے کو پتا چلا کہ بھائی رشتہ ہم دونوں نے دیا تھا لیکن ایک کے ساتھ شادی ہو گئی یہ دوسرے والا حسد تو حسد بھائی حسد یہ دیکھ کے تھوڑی آتی کہ بھائی ہو استاد ہو بہن ہو جس نے اپنے نفس پر کام نہیں کیا وہ تو آ نہیں ہے یہ کیفیت ہے اسی لئے اللہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ اپنے لئے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس عادث سے محفوظ رکھے اس لئے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ انسان اپنے لئے علاج طلب کرے بہرحال اس کے جیلیسی حسد کا مادہ زادہ ہوا اس نے ایک دن شب کے عالم میں گلی میں گیا اور جا کے دقل باپ کیا وہ باہر واپس آیا وہ لڑکا اس کا چسازاد بھائی نکلا کہا سنا تم نے شادی کر لی کہاں شادی کر لی کہاں اسی خالہ زاد بہن سے کہاں ہو گئی شادی کہا اچھا ہم نے بھی تو رشتہ دیا تھا کہاں وہ دین کی وجہ سے تھا تم دین میں تھوڑا کم ہو میں دین میں زیادہ پائے بند ہوں لہٰذا لڑکی کے والد نے مجھ سے شادی کر اس کو غصہ آیا اس نے وہیں اس کو مارا قتل کر دیا قتل کر کے رات و رات مڈر ویپن لے کے واپس جہاں کے گھر میں سو گیا صبح جیسے ہی اٹھا جس گلی میں قتل ہوا ہے وہ آ کے شور مچا رہا ہے کہ بھئی قتل ہو گیا قتل ہو گیا یہ جیسے ہی ہے مجھے ان محلے والوں سے یا تو مجھے قتل چاہیے یا تو اس قتل کر دیا چاہیے اور مجھے حق القتل چاہیے اور اتنا پیسہ چاہیے یہ شور بلکل ہر طرف شور شراب ہے اسرائیل پریشان وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جب قتل کیا نہیں تو تمہیں پیسہ کیوں دوں یا قاتل کہاں سے لا کے دوں کہاں نہیں تمہارے محلے میں قتل ہوا لہٰذا تمہیں نے قتل معاملہ پہنچا حضرت موسیٰ کے پاس جناب موسیٰ اس دور کے نبی ہیں کہا کہ دیکھیں یہ قتل ہو گیا اور اس کا چتہ ذات بھائی جو ہے وہ دیا طلب کر رہا ہے خونبہہ طلب کر رہا ہے کہاں جب انہیں قتل کیا نہیں تو خونبہہ کہاں سے دوں اب اللہ سے حضرت موسیٰ نے کانٹیکٹ کیا پروردگار کیا کیا جائے اللہ نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہو ایک گائے خریدے ہیں گائے تو بہت ہی بنی اسرائیل میں لیکن اب بنی اسرائیل بھی اڑیل قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھو کون سی گائے اب اللہ نے کہا آپ دیکھیں یہ سارا انتظام کر رہا ہے اللہ دیکھیں یہ واقعہ مجھے سنانا مقصود نہیں تھا لیکن انتظام دیکھئے آپ کہا کہ ایک گائے خریدی جائے بنی اسرائیل نے کہا کیسے رنگ کی گائے ہونی چاہیے رنگ کیا پوچھنا تھا اللہ نے کہا دیا تھا گائے تو گائے پھر کوئی بھی گائے اٹھا لیتے کہا نہیں لیکن ابھی کہا نہیں ایک ایسی گائے چاہیے کہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے اللہ نے کہا ایسی گائے ہو جو نہ پیلی ہو نہ سفید ہو کتنی بڑی ہونی چاہیے اللہ نے کہا نہ بڑی ہو نہ جوان ہو اب یہ کتنی کتنی ہو کیسی کیسی کرتے جانے ہیں اللہ شرطیں بڑھاتا جا رہا ہے آخر میں تین چار شرطیں اللہ نے بڑھا دیا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو پورے شہر میں ڈھونڈی گئی وہ گائے پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد پورے شہر میں بس اس ایک لڑکے کے پاس وہ گائے پائی گئی جس کے باپ نے وہ گائے دی تھی دیکھنے اللہ کیا سہنا تیار کر رہا ہے کیا نظام تیار کر رہا ہے باپ کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہنچے بنی اسرائیل اس کے پاس یہ گائے مجھے چاہیے کہا نہیں یہ گائے تو میرے باپ نے مجھے حدیعے میں دی تھی کہا وہ مسئلہ حضرت موسیٰ نبی کا ہے وہ ایسا ایسا پورا قصہ سنایا کہ ایسی اسی بات یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اب بغیر گائے کے مسئلہ حل نہیں ہوگا موسیٰ کہنے گائے چاہیے تو کہا جاؤ بہت ساری گائے ہوگی بنی اسرائیل میں کسی سے بھی لے لو کہا نہیں جو اللہ نے صفت بتائی وہ بس اسی ایک گائے میں انلی ون پیس موجود ہے یہاں پر تو کہا کی ٹھیک ہے اگر یہ گائے چاہیے تو میں ایسے تو دے نہیں سکتا میرے والد نے یہ گائے مجھے حدیعے میں دی تھی اور میرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اب میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا یہ گیا ماں کے پاس وہ گائے جو والد صاحب نے دی تھی وہ ایسا ایسا ہے اور بیچ میں موسیٰ نبی کے معاملہ ہے تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں گی دے دوں گا ہے ماں نے کہا بیٹا ایسے نہیں دے نا دو سو درہم دو سو دینار اس کی قیمت ہے یہ آئے بنی اسرائیل سے کہا کہ بھئی دو سو دینار دے تو گائے لے جو پانچ دینار کی گائے اور تم دو سو دینار میں دو گئے یہ وہ کہہ کے واپس آئے نہیں لیا گائے لیکن حضرت موسیٰ نے کہا زندہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہے تو وہ گائے ضروری ہے پھر واپس آئے کہا اچھا لاؤ دو سو دینار میں دے کہا نا دو سو دینار تو اس وقت بات تھی دو سو دینار اس ٹائم کی بات تھی اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا ماں کے پاس آیا کہ ماں وہ لوگ دوبارہ لینے آئے کہا آپ کی چار سو دینار جائے کہا میری والدہ چار سو دینار پھر غصے میں اگر ابھی تو دو سو دینار کی بات تھی چلو لینا ہے لو نہیں لینا جاؤ واپس نہیں لیں گے نہیں لیں گے پھر آخر میں تہوہ بغیر اس کے معاملے ہی نہیں حل ہوگا ادھر خون بہا زیادہ دینا ہے چلو چار سو دینار کی بات آگے دے دیتے ہیں پھر آئے کہا نہیں چار سو دینار تو اس ٹائم کی بات تھی اب پھر میں ماں سے پوچھوں گا میں آپ کو معطل نہ کروں زیادہ اس میں ٹائم بیش نہ کروں الغرز اتنی بار گئے آئے اتنی بار گئے آئے کہ آخر میں یہ تہ ہو گیا کہ جو قیمت تم بولو گے اب اسی پہ فورا لینا ہے اب جا کے جب اس نے ماں سے پوچھا کہ ماں یہ گائے کتنے میں بیچی جائے کیسے دی جائے تو اب ماں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس گائے کو لے جائیں جا کے اسے قتل کریں اس کی پوری خال نکالیں اور پوری خال کو سونے اور چاندی سے بھر کے لا کے مجھے دیں نہیں غور کیا آپ نے میرے عزیزوں الغرز بنی اسرائیل وہیں پہ تیار ہوئے وہ گائے گئی اور اس کے بعد اس گائے کی پوری چمڑی میں سونے اور چاندی کے سکھے بھر کے لا کے اس جوان کو دیئے گئے بھئی اس جوان نے باپ کے اترام میں کتنے کا نقصان کیا تھا بھئی غور کیجئے میں کیا پڑھ رہا ہوں بھئی کتنے کا اس نے نقصان کیا تھا آپ کہیں گے بلکل تھوڑا سا اب دیکھئے کہ اللہ نے باپ کی دعا میں کتنی پرکت رکھی ہے ذرا سا بزنس لاؤس ہونے پر باپ سے لہجہ تلخ نہ کرنا بلکہ باپ کے سامنے آگے عدب سے کہو کہ بابا میرے لئے دعا کر دو پھر اللہ دیکھو کتنا نوازتہ ہے ایک سلوات پڑھیں عظمتِ آلِ محمد دیکھ رہے ہیں کیا انتظام کیا اللہ نے حضرتِ موسیٰ کو بھی کچھ سمجھ میں آیا حضرتِ موسیٰ گئے کوہتور پہ یا اللہ یہ گائے کا کیا میٹر تھا مردہ ہی زندہ کرنا تھا تو مردہ تو تو بھی زندہ کر سکتا تو مردہ میں بھی زندہ کر سکتا تھا یہ بیچ میں گائے لو اور ایسی لو اور وہ ایسی لو یہ کیا تب وہاں پر اللہ نے کہا کہ موسیٰ گائے کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دعائے برکتے رزق دی تھی آپ دیکھیں اللہ باپ کی دعا کو اہمیت کتنی دیتا ہے اسے اپنا مزاج بدلنا پڑے کتنا لمبا اللہ نے انتظام کیا اور اس باپ کی دعا کو پائے تکمیل تک پہنچایا اب وہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ بقرہ میں انتز بہو بقرہ تن اور اسی آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام سورہ بقرہ بھی ہے اب وہ گائے قتل کی گئی اور اس کے گوش کو وہ جو قتل ہوا تھا اس کے سر پہ مارا گیا اور جیسے ہی گوش مارا گیا وہ فوراں زندہ ہوا اور اس سے پوچھا گیا بھئی تمہارا قاتل کون تھا یہی چچا ذات بھائی جو چلا رہا تھا اتنی دیر سے یہی چچا ذات بھائی جو اتنی دیر سے چلا کے میرا خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا دیکھیں بات تو واقعہ تو تمام ہو گیا لیکن ایک جملہ کہنے کا دل ضرور چاہتا ہے گائے کے گوش کی ٹھوکر لکنے سے مردہ کیسے زندہ ہوا غور کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں بھئی قرآن ہے قرآن یہ میرا بیان تو ہے نہیں جس پہ آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ گائے کے گوش کی ٹھوکر ماری گئی مردہ زندہ ہو گیا آپ کہیں گے صاحب اللہ نے چاہا تو ہوا تو جب اللہ ایک گائے کے گوش میں اتنی قوت دے سکتا ہے کہ اس کے مس ہونے سے مردہ زندہ ہو جائے تو اگر جمب اللہ کسی کو ٹھوکر سے زندہ کر ایک غور کیجئے میں کیا پڑھ ایک سلامات بر محمد آل محمد دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں یہ کمال ہے ایک باپ کی دعا باپ کی دعا کو اللہ نے یہ ہنر بخشا یہ کمال بخشا کہ صاحب جیسی بھی دعا کرو اللہ انتظام کرے گا اس دعا کو قبول کرنے اسی لئے میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ حضرت امام صادق علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے امام کا ایک صحابی اپنے والد کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا باپ آرہا ہے ساتھ ساتھ بیٹا آرہا ہے سہون کچھ ایسا کام ہوا جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی ساتھ میں چلنے ہیں اور بیٹے نے دوڑ کے کچھ جو ہے ہٹانا چاہا یا پکڑنا چاہا یا کچھ کرنا چاہا باپ سے آگے بڑھ گیا امام صادق بیٹے وہ دیکھ رہے ہیں باپ ہے بیٹا ہے بیٹا سہون عمدن نہیں بھولے سے تین قدم آگے بڑھ گیا باپ سے تین قدم آگے بڑھ گیا جیسے ہی آگے بڑھا امام صادق کی خدمت میں امام نے کہا اللہ نے تمہاری عمر سے تیس سال کم کر دیئے کہا کیوں کم کر دیئے کہا اس لیے کہ تم اپنے باپ سے تین قدم آگے بڑھے تھے کیا احترام رکھا اللہ نے کہا اگر باپ چلے بھی تو اس کے چلنے میں بھی پیچھے رہو یعنی اللہ بار بار اوقات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ اگر اس کی عطا نہ ہوتی تو تم اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اب دیکھیں میں چالیس منٹ مجلس پڑھ چکا ہوں یہ ساری مجلس ایک طرف اور یہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ ساری مجلس کا نچوڑ ہے یہ جملہ اور اسی کے بعد سے ربطے مسائے بھائی ایک جملہ سن لیجے مجلس تمام ہو رہی اسی جملے کے لیے میں نے یہ ساری تمید بنائی کیا احترام اللہ نے باپ کو دیا ہے کیا عظمت اللہ نے باپ کو دی ہے احمق ہیں وہ جو اپنی زندگی کا شکوہ اور گلہ آکے مولویوں سے کرتے ہیں مولانا دعا بتا دیجے تعویز بتا دیجے یہ بتا دیجے وہ بتا دیجے گنڈا بتا دیجے چلا بتا دیجے نہ کوئی گنڈا نہ کوئی چلا سب سے بڑی چیز ہے تمہارے والد ہیں ان کی دعا سب سے بڑی چیز ہے مولوی سے پہلے باپ کے پاس ہو میرا باپ زندہ نہیں ہے فاطمان میں ہو قبر پتا ہے یا نہیں پتا ہے حیف ہے اس بیٹے کو اوپر جسے اپنے باپ کی قبر نہ یاد ہو کیسے یاد رہے گی جب پورے سال میں ایک دنہ ہو گئے امام نے کہا جمعہ کے دن آ کے قبرستان کا چکر لگائے کرو کیوں تاکہ پتا چلے کہ یہاں کون ہے انتظار کرتے ہیں یا قبر میں لیٹے ہوئے والدائن کی میرا بیٹا کب آ رہا ہے آو پھر امام کہتا ہے یہ طریقہ ہے قبرستان میں آنے کا باپ کی قبر اوپے بیٹھو فاطمان پڑھو پھر اٹھو پھر جانے لگو پھر واپس آو پھر بیٹھو پھر جاؤ دو تین مرتبہ کر کے پھر رخصت ہو کتنی خوش ہوتی ہے اور یہاں سمجھئے گا کہ مرنے کے بعد تعلقات ختم ہو گئے وہ کچھ کر نہیں سکتے اگر وہ وہاں سبھی دعا کر دینا تو یہاں اثر رکھتی ہے اب سنیے وہ ایک جملہ جس کے لئے میں نے زحمت دی ہے بتانی کیا ہو گیا ہے ہمارا سماج کہاں پہنچ گئے ہیں ہم کیا کہتے ہیں آج کے بیٹے کیا کیا ہے میرے باپ نے میرے ساتھ ایک جملہ سنیے گا ہم نے محنت کی ہم نے اسٹرگل کیا ہم نے کوشش کی میں نے جاب پائی میں نے بزنس کیا میں یہ ہوا میں وہ ہوا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا حیفہ تمہارے اوپر تمہارے موں میں خاک ہو کیا کہنا چاہتے ہو تم نہیں مولانا آپ جانتے ہی نہیں میرے باپ تو میری پڑھائی کے مخالف سے وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں یہ کروں لیکن میں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تمہاری مائے مائے پہ خاک ہو ایک بات یاد رکھنا تمہارا باپ کچھ بھی نہ ہو کسی لائق نہ ہو اس نے کچھ نہ کیا ہو لیکن یہ کیا کم احسان ہے کہ تمہیں شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا یہ کیا کم احسان ہے یہ کیا کم احسان ہے کہ شریفوں کی بز میں بیٹھنے کے قابل بنا یہ کیا کم احسان ہے کہ شریفوں کی بز میں بیٹھنے شریفوں کی بز میں ایسا نہیں رزیب ہوتی جب باپ شریف ہوتا ہے تب بیٹا شریفوں کی بز میں بیٹھ سکتا ہے شریفوں کی بز میں ایسے نہیں نصیب ہوتی ہیں یہ باپ کا احسان ہوتا ہے جو بیٹا شریفوں کی بز میں آکے بیٹھتا ہے یہ ہے باپ کا احترام اور اسی لئے باپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ تو حد اقل کری دوں باپ کا حق بیان کیا رسول نے فرمایا کہ باپ اس عظمت پہ لیکن باپ سے باپ نہیں ہے کی شادی کی بچے پیدا کی ہو گیا کام ختم نہ اس بیٹے کی آخر تک ذمہ داری آپ کے اوپر ہے میں نے تو اپنے بیٹے کو ٹیوشن ٹیچر کے حوالے کر دیا ہے معاف کیجئے گا وہ ٹیوشن ٹیچر کا بیٹا نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے میں نے تو اپنے بیٹے کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے حوالے کر دیا اسکول کا ہیڈ ماسٹر صرف چار گھنٹے کے لیے ہیڈ ماسٹر ہے بیٹا وہ آپ کا ہے ہے اس کے اوپر آپ کی نظریں ہونی چاہیے میرا بیٹا تو میرے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے ٹھیک رہے کوئی مسئلہ نہیں دوست دوست ہونے چاہیے لیکن دوستوں پر نظر آپ کی ہونی چاہیے دوست بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن چونکہ بیٹا ابھی اس تجربے کو اس منزل پہ نہیں ہے اسی لیے اللہ نے باپ کے حقوق رکھے کہ سب سے پہلا باپ کا حق یہ بیٹے کے لیے کہ یخسن اسم ہو کہ باپ اس کا اچھا سا نام رکھے تاکہ اسے ریاد رہے کہ یہ نام دینے والا بھی مجھے میرا باپ ہے یحسنہ اسم ہو اس کا نام اچھے سا اچھا رکھے اس کے بعد کیا کرے یعلم ہو القرآن یہ نبی نے فرمایا ہے سائنس پڑھاؤ ڈاکٹر بناو انجینئر بناو جو بنانا ہے بناو بزنس مین بناو لیکن نبی کیا کہتا ہے یعلم ہو القرآن اسے قرآن ضرور سکھاؤ اس لیے کہ اگر باپ قرآن سکھائے گا تو بیٹا وسیم رشدی جیسا نہیں ہوگا بچپن سے اتنا مضبوط کر دیجئے قرآن میں کہ پھر اسے قرآن کی آیتوں میں مشکل نہ نظر آئے پیغمبر کی ذات میں مشکل نہ نظر آئے یہ یہ حق ہے حق ہے باپ کا بیٹے کی نسبت میں یعلم ہو القرآن اسے قرآن کی تعلیم دے پھر کیا چھوڑ دے اب تو بڑا ہو گیا اب اپنی لائف کا مالک ہے اب جو دل چاہتے ہیں جب وہ بالک ہو جائے تو اس کی شادی بھی کرائے باپ جی یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے کی نہیں کہ جس کو گھر میں بچائے پکڑ کے لائے کر رکھ دے ہمارا معاشرہ اسے لیے کہ باپ اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہے تو بھئی شادی تو ہونی ہے تو بیٹا خود سے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لے رہا ہے معاف کیجئے کہ باپ کی ذمہ داری باپ کو ادا کرنے دیجئے میری لائف میں انہیں کیا حق ہے فیصلہ کرنے کہ تجھے یہ لائف دی کس میں ہے میری لائف ہے میں اختیار بلکل اختیار ہے مشورہ دو اپنے باپ کو حکم نہیں یاد کیجئے جملے کو مشورہ دینا اپنے والد کو حکم نہیں حکم دینے کا حق نہیں ہے مشورہ دو کہ ہاں بابا یہ نہیں سیئے یہ کر لیجئے وہ نہیں سیئے یہ کر لیجئے اس زمانے میں یہ نہیں بہتر ہے حکم نہیں دینا اپنے والد کو نہیں مجھے یہی کرنا ہے پھر اللہ اسی میں تمہیں دکھائے گا کہ کیا کرنا ہے اور اللہ کیسے کرے گا احسان مانو کہ اللہ نے ایسا باپ اتا کیا کہ جس نے ہماری پرورش علی کی ولایت پہ کی ہے ایسی ماں آتا کی کہ جس نے فرش آزا پہ بیٹھنا سکھایا اب ایک جملہ کہ دوں میرا دل چاہ رہا ہے نہیں تو مجلس تمام کرنا چاہتا تھا کہ کیا احسان ہے اللہ نے کیا حکم رکھا نبی نے کیا کہا کہ باپ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے مسئلہ یہ ہے کہ باپ نام رکھنے کے لیے بھی علم نہیں ہونا چاہیے نا ہم کو تو خود ہی نہیں پتا ہم تو خودی اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ایسا نام رکھا جائے جو محلے میں ہٹ کے ہو اور کچھ لوگ جب زادہی ایڈیوانس بنتے ہیں تو ایسا نام رکھئے کہ جو دنیا میں کسی ہی کرنا ہو تو قبلہ معاف کیجے گا وہ آل محمد کا گھرانہ تھا کہ جن کے نام آسمان سے آتے تھے بھائی کیا سننا ہے یہاں وہ آل محمد آپ کے نام ہم آسمان سے نہیں آئیں گے آپ کو یہی سے نام رکھنا ہے اب وہی نام رکھنا ہے جو اللہ اور اہلِ بیعت نے بتائے ہیں بہترین نام رکھو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو نام ہوتا ہے وہ واقعا ہمارے والد کی محنتوں اور ان کے علم اور دیکھیں نام بھی آج کل بتا دیتا ہے کہ اس کے والد کے علم کس اہمیت پر ہے اس کے نالج کہاں تک ہے نام فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی نالج کتنی ہے اب کیا کہنے مجھے اسی تاریخ بساخری جملہ فضائل کا اسی تاریخ میں ایک ایسا باب بھی نظر آ رہا ہے کہ جس عالم جہالت میں لوگ بلی بندر کتے اور نجانے کس کس نجس جانوروں کے نام پر نام رکھتے تھے اس دور جہالت میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا دوسرے بیٹے کا نام عقیل رکھا تیسرے بیٹے کا نام جعفر رکھا اور چوتھے بیٹے کا نام علی رکھا دل چاہتا ہے کہ سلام کریں اسے باپ کی عظمت کو پھر ابھی اسلام نہیں آیا ہے اسلام کم آئے گا جب پیغمبر ہو چلیئے مان لیا علی نام آسمان سے آیا ہے طالب جعفر عقیل طالب کا مانے طلب کرنے والا اس کا مطلب نام رکھنے والا جانتا ہے کہ اگر کوئی طلب کرنے والا ہے تو کسی سے طلب بھی کیا جا رہا ہے ارے یہ نام نہیں ہے ابو طالب کا کلمہ ہے طالب طالب سے دس سال چھوٹے جعفر جعفر کا مانے ہے جنت کی نہر جنت کی نہر اس کے بعد عقیل عقیل کا مانے ہے عقل والا عقل کہتے ہیں عقل مند کو جس کے پاس عقل ہے وہ اللہ کا ماننے والا ہے اور پھر علی تو علی ہے اب علی میں کیا گفتگو کی جائے گنجائش توصیف کہا مدھے علی میں کہہ دوں میں مصرہ گنجائش توصیف کہا مدھے علی میں یہ مدھا مکمل ہے علی کیا ہے علی ہے سلامت رہے ہیں یا علی یا علی آخری جملہ مجلس تمام ہو رہی طالب سے دس سال چھوٹے ہیں جعفر اور جعفر سے دس سال چھوٹے ہیں عقیل اور عقیل سے دس سال چھوٹی ہیں امیہانی ان کے بعد پھر ایک اور بین اور ان کے بعد ہیں علی کہوں جملہ طالب سے دس سال چھوٹے ہیں عقیل عقیل سے دس سال چھوٹے ہیں جعفر طالب سے دس سال چھوٹے ہیں جعفر جعفر سے دس سال چھوٹے ہیں عقیل عقیل سے دس سال چھوٹی ہیں امیہانی اور امیہانی سے چھوٹے ہیں علی اور علی سے دس سال چھوٹا ہے اسلام اے ہاں 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 میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا سننے رہا کیونکہ پہلا اسلام کی دعوت کب ہوئی ہے جب علی دس سال کے ہو گئے ہیں تو علی سے دس سال چھوٹا اسلام اس کا مطلب چلیا آپ مان لیتے ہیں کہ صاحب یہ تو رسول نے بتا دیا ہوگا ابھی تو رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا تو پھر یہ نام پتا کیسے ہے یہ نام کس نے بتایا ابو طالب کو مانو نہ کہ اس ابو جہلوں کے دور میں بھی اگر کوئی باب علم کا باب تھا تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے میں نام دیکھئے طالب عقیل جعفر جعفر یعنی جنت کی نہر جنت کی نہر بھئی ایک آدمی ہندوستان آیا نہ ہو ہندوستان سے کوئی اس کے پاس گیا نہ ہو اسے کیا پتا چلے کہ گنگا کیا ہے جمنا کیا ہے سرسوطی کیا ہے سنگم کیا ہے جب اسے کوئی بتائے گا تب نہ بھئی جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے ابھی تو نبی نے جنت کی خبریں سنا ہی نہیں بھئی غور کیجئے میں کیا پڑھا ہوں ابھی تو نبی نے جنت کی خبریں سنا ہی نہیں جنت کے جزیات بتائے نہیں جنت کی باتیں سنا ہی نہیں تو پھر ابو طالب کو کیسے پتا کہ جنت کی نہر کا نام جعفر آئے بھئی ایک جملہ کہوں تو پھر مانو نہ کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ جنت میں ایک نہر کا نام جعفر آئے اگر یہ نہیں حضم ہوتا تو پھر یہ مکھا وہی اللہ نے جنت میں نہر کا نام رکھ دیا تو مانو یہ بات مانو بھئی یہ مانو یا تو یہ مانو یا یہ مانو یہ ہے باپ کا احترام یہ ہے باپ کا کمال نام بتائے گا کہ باپ علم کی کس منزل پر ہے اور کربلا تو سجی ہوئی ہے باپ اور بیٹے کے رشتے سے کربلا سے زیادہ واضح رشتہ کہاں نظر آتا ہے باپ اور بیٹے کا کربلا بتاتی ہے کہ باپ کس کا نام ہے اور بیٹا کس کا نام ہے بیٹے کا احترام کیا مجال ہے جو علی اکبر باپ کے سائے سے ہڑ جائیں تاریخ لکھتی ہے کہ عمر احساد نے شب کے وقت میں حسین کو بلایا مولا حسین کو کہہ فرزند زہرام آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں بھی اکیلے آوں گا آپ کو بھی اکیلے آنا ہے نہ میرے ساتھ کوئی ہوگا نہ آپ کے ساتھ کوئی ہوگا تاریخ لکھتی حسین بغیر کسی سے بتائے ہوئے شب کے سناٹے میں خیمے سے نکلے پیچھے دبے پاؤں کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی تھوڑی دیر بعد حسین نے پلٹ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر حسین آکے بڑھے پھر پلٹ کے دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد حسین نے کہا علی اکبر آ جاؤ یعنی بیٹے کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتے ہیں حسین کہ علی اکبر آ جاؤ جنبیل اکبر آ گئے کہا بیٹا یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی نا اس نے مجھ سے کہا ہے حسین اکیلے آنا ہے بیٹا تم کیوں آ گئے بابا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ایسے اندھیرے میں اکیلہ چھوڑوں نہیں میرے لال واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ میرے لال یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس نے مجھ سے کہا ہے اکیلے آنا ہے میں نے اسی لئے کسی سے بتایا نہیں تھا لیکن اب تم آ گئے ہو تو میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ ابھی علی اکبر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ سامنے سے عمر سادھ آ رہا تھا علی اکبر مسکرانے لگے بابا عمر سادھ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے مجھے ساتھ لے کے چاہتا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو پیچھے سے جناب عباس بھی آ رہا ہے عباس تم کیسے آ گئے جملہ سنیے گا تڑپ کے مر جانے کا دل چاہتا ہے اس جملے پر جناب عباس نے کہا آقا ارے آپ دیکھئے اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام موجود ہے آقا میں بھی تو آپ کا غلام اللہ اکبر یہ رابطہ ہے باپ اور بیٹے کا اور پھر حسین کیا کہتے ہیں جب بیٹا دم توڑا ہے یا بنیاد دنیا بادکل افا اے میرے لال تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہے اس جملے کا علماء نے جب ترجمہ کیا اور تفسیر کی کہ یہ جملہ بتاتا ہے کہ علی اکبر کے بعد حسین کے جینے کی تمنا خطب ہو گئی تھی اللہ میرے تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہے تاریخ لکتی یہ کربلا کے باپ اور بیٹے کا کردار ہے کیا مجمع جمع ہوا ہے مرہوم کے رسم چہلم میں بیٹوں کو بڑی تسلیح ہو رہی ہوگی کہ میرے والد کے رسم چہلم میں اتنے لوگ آ گئے آیا کیجئے ایسی مجلسوں میں ہمیں اللہ نے دل غم باتنے کے لیے دیا ہے غم دینے کے لیے نہیں دیا ہے جب ہم آتے ہیں یہاں پر تو یقیناً مرہومین کے پسمندگان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آیا تو کسی نے اپنا سمجھا تو کسی نے گھلے لگایا تو لیکن ہائے غربتِ کربلا تدفین میں بھی لوگ موجود تھے سعوم میں رہے ہوں گے یہاں موجود ہیں یہ کیا ہے یہ رابطہ سمجھایا جا رہا ہے لیکن اللہ ہرے غربتِ کربلا کوئی رسم کربلا میں نہیں نبھائی گئی بے گورو کفن لاشا پڑھا ہے بیٹے کو وہی سے گزارا جا رہا ہے باپ کی میت پڑھی ہے اور بیٹے کو وہی سے گزارا جا رہا ہے بھئی ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام تاریخ کہتی کہ یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے کوفے میں پہنچا کوفے میں سیدہ سجاد گردن کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کوفے کے گھر سے ایک جوان لڑکا نکلا نکل کے امام کے پاس آیا امام کو السلام کہا امام نے سلام کو جواب دیا اس کے بعد اس نے کہا مولا آپ نے مجھے پہچانا کہا بیٹا نہیں کہا مولا میں حبیب کا بیٹا ہوں امام نے کہا گلے سے لگانے کے کہا امام نے کہا کہ بیٹا میں تجھے حبیب کا پرسہ دیتا ہوں یہ بات ہو گئی پھر وہ امام سے رخصت ہو کے عبداللہ اس کا نام لکھا تاریخ نے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ایک مرتبہ ایک نائزہ بردار کے پاس گیا اس نائزے پر جناب حبیب ابن مظاہر کا سر تھا اس بیٹے نے جا کر اس سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دے اس نائزہ بردار نے کہا تو اس سر کا کیا کرے گا کہا یہ سر میرے باپ کا سر ہے صحیح نے سجاد منظر دیکھ رہے ہیں یہ سر میرے بابا کا سر ہے تجھے پیسہ چاہیے انعام چاہیے میں تجھے پیسہ دینے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ سر کو نیزے پر بلند نہ کر اس نے کہا نہیں میں یہ سر تجھے نہیں دوں گا کہا کیوں کہا نہیں میں اسے لے کے شام جاؤں گا اور شام کے حاکم سے مو مانگا ہی نام لوں گا تھوڑی دیر بیٹے میں اور اس شخص میں بات تو ہی نہیں دے دے وہ کہتا ہے نہیں دوں گا اس کے بعد بیٹے کو غصہ آ گیا بیٹے نے اپنے خنجر نکالا مجلس تمام ہو ریئے ارباب ایازہ خنجر نکالا اور خنجر نکال کے اس نیزہ بردار سے کہا کہ اگر تو نے سر نہیں دیا تو اسی خنجر سے تیرا کام تمام کر دوں گا وہ کہتا ہے نہیں دوں گا ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ اس بیٹے نے اس نیزہ بردار کے اوپر حملہ کیا حبیب کے بیٹے نے اس نیزہ بردار کا کام تمام کیا اس سے نیزہ لیا نیزے سے باپ کے سر کو جھدا کیا اور یہ کہتا ہوا گھر کی طرف بڑھا کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا ارے یہ کہتا ہوا بیٹا حبیب کا حبیب کا سر لے کے گیا اللہ نے خربت سجاد ترب گئے مولا اے بابا حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر لے گیا میں امتحانِ الٰہی کی زنجیر میں مجبور ہوں اے بابا اگر امتحانِ الٰہی نہ ہوتا سجاد تجھے بڑی شان سے دفن کرتا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ اَلَى الْقُومِ الزَّالِبِينَ اَسْيَالَمُ الَّذِينَ ظَلِمُ اَيَّا مِنْ قَلْبِينَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجُونَ گزارے شعب حضرات سے کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی اطلاعات فرما کر مرہوم ڈاکٹر زوار حسین صاحب کی روح کو اسحان فرما موسیقی